ادارے یہ چاہیں کہ میں نہ ہوں اور مجھے کسی اور ملک بیج دیں تو تب بھی لاس ہوتا ہے کبھی خود بھی چاند دیکھا ہے آپ نے کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کبھی الیکشن لڑیں ایم پی اے منتقب ہوں ایم این اے منتقب ہوں آپ کو سینیٹر بنوایا جائے کبھی جوانی میں سینما کے آگے سے گزرے ہیں سر نوجوانی میں جسمانی ورزش کے لیے کوئی کھیل وغیرہ کھیلتے تھے تنقید بھی کی جاتی ہے کہ مفتی صاحب نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک ہی دن عید ہو مفتی صاحب نے کبھی وہ جو ایک دو دو فٹ کی لمبی دربینیں ہوتی ہیں اس میں نہیں دیکھا کہ چاند ہے یا نہیں ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ چاند کو آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ ایسے دیکھا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے جس کی گوائی جو ہے تو میعار بھی پوری نہ اترتی ہو اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں ولدیت بھی لکھ لیتے ہیں اسے گوائی بھی لے لیتے ہیں اس کا سائن بھی کرا لیتے ہیں لیکن اس کی نام کے ساتھ جائے نشان لگا دیتے ہیں پھر وہ گوائیوں کی تعداد میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی نے ایک اعلان کیا ہے اور آپ کا اعلان اس کے برعکس یعنی کوئی دوسرا ہے تو صوبائی یہاں کی حکومت نے آپ کے اعلان کی تائید کی ہے اور یہاں پر عید منانے کا اعلان کیا ہے تو ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے فلیہ کے دور میں بھی ہوا تھا تو اس کو تو پھر اوپر سے کہا گیا کہ یہ تو آپ کے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے تو پتھان آدمی تھے انہوں نے کہا کٹھے آئیں ہیں جو لگ سب کو کہا کٹھے ہیں کٹھے جائیں گے کبھی آپ کی خواہش ہوئی ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اگر پشاور میں ہو کسی بھی بیلڈنگ میں ہو تو بجائے اس کے کسی اور بیلڈنگ میں ہو وہ مسجد قاسم علی خان کے اندر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آپ ہر سال ہر رمضان المبارک سے پہلے ہر عید الفطر سے پہلے ایک نام بہت سنتے ہیں مفتی محمد شہاب الدین پوپلزہی کا ایک مسجد ہے تاریخی مسجد ہے پشاور کی مسجد قاسم علی خان اس کی بڑی گونج ہے دنیا بر میں اس مسجد کی شہرت کیا ہے مفتی محمد شہاب الدین پوپلزہی صاحب کی وجہ شہرت جو ہے وہ کیا ہے آج ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہم ان کی مسجد میں ہی موجود ہیں مفتی محمد شہاب الدین پوپلزہی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی محمد شہاب الدین پوپلزہی جن کا بڑا نام ہم سنتے ہیں میڈیا میں وہ خود اگر ہمیں بتائیں کہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی انہوں نے علوم دینی علوم یا اثری علوم کہاں کہاں سے حاصل کی الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام علی ملہد ابی عبادہ میرا نام محمد شہاب الدین پوپلزہی ہے پوپلزہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میری پیدائشیں پشاور شہر میں ہوئی تھی دینی علوم جو ہیں تو وہ پشاور کی مشہور دینی درسگاہ جامع علوم اسلامی اثر حدیہ جو دعلم صلیت کے نام سے محصوم ہے آسیہ گیٹ کے باہر وہاں ابتدا سے تکمیل تک میں نے وہاں پڑھا پھر کچھ عرصہ وہاں پڑھایا دعلمتہ میں کام کرنے کی خدمت کرنے کی بھی توفیق حاصل ہوئی اور پشاور انیورسٹری سے میں نے پرائیویٹ ایم اسلامیات بھی کیا الحمدللہ اللہ کا کارم ہے اللہ اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے تو اللہ سے امید یہ ہے کہ وہ ہم سے ایسی خدمت لے لے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے ہم سے مفتی صاحب جس مسجد میں ہم یہاں پہ بیٹے ہیں مسجد قاسم علی خان اس کی تاریخ کے حوالے سے اگر بتائیے کتنی پرانی یہ مسجد ہے کتنی پرانی یہ تاریخ رکھتی ہے تقریباً چار سدھی پرانی یہ مسجد ہے اور قاسم علی خان جو تھے وہ یہاں مولوں کے دور میں اس اقلیم کی جو ہیں تو گورنر تھے والی تھے اور دیگر جو یہاں والی گزر ہیں محبت خان اور گنجلی خان اور دلاور خان تو روایت تو مشہور ہے کہ بھائی تھے آپس میں لیکن ایسا نہیں ہے تو قاسم علی خان کی ایک ان سب حضرات میں خصوصیت یہ تھی کہ یہ ایک صحافی اور وقع نویس تھے اور اس ایریا کی ساری رپورٹس جو ہیں تو وہ انہی کے ہاتھ سے گزر کے جو ہے تو وہ دلی تک جائے کرتی تھی تو ان کا مزار بھی یہی ہے قاسم علی خان مسجد میں ہی ہے اور ہمارا خاندان یہاں پہ اٹھارہ سو پچیس سے جو ہے تو اس مسجد میں جو ہے تو خدمت کے حوالے سے جو ہے تو وہ ہے اور یہ ہماری تقریباً چھٹی پوشت ہے یہاں پہ آچھا مطلب آپ کے والد صاحب آپ کے دادا جی جی یہ چھٹی پوشت ہے اور روید حلال کا مسئلہ بھی جو ہے تو وہ بھی اٹھارہ سو پچیس ہی سے یہاں بھی ہمارے خاندان میں جو ہے تو وہ جاری ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص کمیٹی ہو اور اس کے لئے کوئی ایک سربراہ ہو اور اس کے باقی کا بھی نہ ہو بس ابتداسی فطری اصول کے مطابق جو ہے تو یہاں پہ شہر اور مضافات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں تو شب التماس میں جمع ہوتے ہیں تو ایک معروف جگہ ہے تو جو لوگو چاند دیکھ لیتے ہیں وہ یہاں کے اپنی شہادت دیتے ہیں اور اس کے لئے جو ہے تو ہم اپنی عوام کو عرصہ دراز سے جو ہے تو پہلے بھی ایسے تھا بھی ایسے ہے کہ ہر مہینے جو ہے تو شب التماس کے مطالق پہلے سے اطلاع دے دی جاتی ہے شب التماس ہوگی اور آپ چاند دیکھنے کی سنت کا احتمام کریں تو پھر رمضان اور شوال میں جو ہے تو خصوصی طور پر ہوتا ہے اس کا احتمام تو جہاں بھی چاند دیکھا جاتا ہے پھر وہ یہاں رجوع کرتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے مفتی صاحب کہ صرف رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے یا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے ادھر یہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ہر مہینے ہوتا ہے جی سال کے بارے مہینے جو ہے تو اجلاس ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی تشیر نہیں کی جاتی اور یہ بھی ایک تاثر ہے کہ مسجد قاسم علی خان کی رویت حلال کمیٹی اور مفتی محمد شاہبدین پوپلزی لازم و ملزوم ہیں اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر آپ موجود نہیں ہے اگر آپ ملک میں نہیں ہے تو اجلاس اپنی جگہ پہ ہوتا ہے جی جی الحمدللہ ہوتا ہے اگر میں ہوں یا نہ ہوں اگر انسان ہے کبھی حج کے لیے چلا جاتا ہے کبھی عمرے کی توفیق اللہ دے دیتا ہے تو غیر موجودگی میں بھی کامیستان چلتا ہے اور اگر کبھی ادارے یہ چاہیں کہ میں نہ ہوں اور مجھے کسی اور ملک بیج دیں تو تب بھی اجلاس ہوتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو غیر ملک بیجا کیا ہو یا عمرے کے لیے بھیجا کیا ہو نہیں نہیں عمرے کے لیے تو اگر مجھے بھیجتے بھی تو میں نہ جاتا کیونکہ دیگر حضرات بھی جو سرکاری پیسے پہ عمرہ کرتے ہیں تو ان کے مطالق ہماری رائے ایچی نہیں ہیں ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا ہاں ایک مرتبہ وہ نے بھیجا تھا مجھے باہر کے ملک جی کہ ہو سکتا یہ نہ ہو تو اجلاس نہ ہو ایسا نہیں تھا اجلاس ہوا تھا اجلاس ہوا تھا فیصلہ ہوا تھا اور عید بھی ایک دن ہوئی تھی ملک بر میں عید ہوئی تھی تو بات یہ ہے کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ یہ ہے اور ہمارا موقع بھی یہی ہے اور ہر دور میں ہم نے حکومت کے سامنے اور جس جس نے بھی رجوع کیا ان کے سامنے رکھا ہے کہ رمضان اور عیدین جو ہیں تو یہ عبادت کے ایام ہیں اور عبادت کی جساں تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی طرح ان ایام کی تعلیم بھی دی ہے تو ہمارا موقع یہ ہے کہ عبادت کے ایام کی تعلیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کے موافق ہونی چاہیے تو اس میں جو ہے تو مدار جو ہے تو وہ رویت و شہادت پر شریعت نے رکھا ہے رمضان کے لیے عیدین کے لیے جو ہے ان کی تعلیم کے لیے مدار شریعت نے رویت و شہادت پر رکھا ہے تو رویت و شہادت کے مطابق اور شریعت متحرے کی پاسداری ہو تو پھر اختلاف نہیں ہوتا اختلاف وہیں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں خلاف سنت عمل کیا جائیں اگر سنت عمل کو رائج کیا جائے اور اس کی ترویج کی جائے تو پھر یہ اختلاف جو ہے تو ختم ہو سکتے ہیں کوئی سے مسئلہ نہیں بڑا ایک تنقید بھی کی جاتی ہے کہ مفتی صاحب نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک ہی دن عید ہو مفتی صاحب نے کبھی وہ جو ایک دو دو فٹ کی لمبی دربینیں ہوتی ہیں اس میں نہیں دیکھا کہ چاند ہے یا نہیں ہے تو آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ کیا ہے ہماری ناظرین کو ذرا گر بتائیے گا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اختلاف ہم نہیں کرتے ہیں اگر شبیل تماس یعنی جس رات کو چاند کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو شبیل تماس کہتے ہیں اگر شبیل تماس ہماری اور سرکار کی ایک ہو اور ہمیں چاند نظر نہ آئے ہمارے پاس گواہ نہ ہو یعنی مطلع یہاں برالود ہو ہمارے پاس گواہ نہ ہو ان کو نظر آ جائے اور وہ اعلان کر دے تو ہمیں اختلاف نہیں کر دے آپ مانتے ہیں ہمیں اختلاف نہیں کر دے اب شبیل تماس بھی ایک ہو ہمیں بھی نظر نہ آئے انہیں بھی نظر نہ آئے وہ شریعت کے دوسرے حکم پر عمل کر کے تیس دن کا حکم کر دیں ہمیں اختلاف نہیں کر دیں اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جب ان کے اور ہماری شبیل تماس ایک ہو ہمارے پاس گواہ موجود ہوں ہم نے ان کو اطلاع بھی دی ہو اور اس کے باوجود وہ یہ اعلان کر دیں کہ ملک کے کسی سے میں چاند نظر نہیں آیا تو یہاں سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ بتائیے اختلاف کس نے کیا ہم نے کیا یا انہوں نے کیا اور مرسی صاحب یہ جو گواہ کو پرکنے کا میار ہے وہ کیا ہے یعنی اگر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ میرا دعویٰ کیس طرح درست تسلیم کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گواہ کو پرکنے کے لیے اور گواہ کے لیے جو قوائد و ذوابت ہیں اور گواہ کے لیے جو میار ہے وہ ایک ہی ہے یعنی ہماری شریعت کو خانہ ساز شریعت نہیں ہے وہ ایک ہی ہے گواہ مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو عادل ہو تو یہ شریعت کی اصول ہے قوائد و ذوابت سب کے لیے ہے ہم البتہ ایک تھوڑا سا احتمام مزید کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس سے بھی گواہ کی شہادت کا تذکیہ ہوتا ہے اس انداز سے کہ ہم شب الاعتماس میں جو ہے تو وہ ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو شخص بھی گواہ دیکھے چاند دیکھے تو وہ اپنی شہادت دینے کے لیے جب آئے تو وہ اپنی علاقے کے عالم دین کو ساتھ لے کے آئے امام مسجد کو یا خطیب کو اب ظاہری بات ہے کہ امام مسجد یا خطیب اس شخص کے ساتھ آئے گا جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا یعنی مسجد کے ساتھ تعلق ہونا اس کی دینداری کی علامت ہے مسجد کے ساتھ تعلق ہونا اس کی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے تو غیر عادل نہیں ہے اور پھر جب وہ امام اس کے حق میں یہ کہے کہ ہاں یہ میرا مقتدی ہے اور اس کی گواہی پہ مجی یقین ہے تو ہم اس سے گواہی لے لیتے ہیں وہ بھی اس وقت جب اس کی گواہی جو ہے تو وہ شریعت کے ذابطے پہ پوری اترتی پھر علماء لے لیتے ہیں تو اسے آپ حلف بھی لیتے ہیں تو حلف تو وہ گواہ سے لیا جاتا ہے خاص کر اس کے عید کی شوال کی چاند کے لیے حلف تو اس سے لیا جاتا ہے اس حلف کے لیے اپنے الفاظ ہیں اشہدوں کے لفظ کے ساتھ اس سے حلف لیا جاتا ہے اچھا میں کئی مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ چاند کو آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ ایسے دیکھا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے دیکھیں چاند کی جس اب گواہ کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے چاند کس طرح دیکھا یعنی چاند کی شکل کیسی تھی تو پھر وہ اشارہ سے بتا دیتا ہے کیسی تھی اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے غلط دعویٰ کیا ہو جھوٹ بولا ہو یہاں پہ آیا ہو دیکھیں ایسی بات یہ ہے کہ آج تعلق تو ایسا نہیں ہوا آج تعلق تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جھوٹی گواہی دینے کے لیے آیا ہو اور ہم نے اس کے گواہی لی ہو ٹھیک ہے نا جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ گواہ جو بھی آتا ہے شہادت ہم سب سے لیتے ہیں لیکن جو شاہد جس کی شہادت جس گواہ کی شہادت میعار پر پوری نہیں اترتی ہم اس فیرست میں اس کے نام کے ساتھ نشان لگا دیتے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہاری گواہی قبول نہیں کی گئی اس لیے کہ امت میں یہ شوق برقرار رہی امت کی حسلہ شکنی نہ ہو اس سنت کے احیاء کے لیے وہ لگے رہیں چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی مجلس میں صبح کی بھی نہ ہو ان ساری چیزوں کو مند نظر رکھے ہم جس کی گواہی جو ہے تو وہ میعار بھی پوری نہ اترتی ہو اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں ولدیت بھی لکھ لیتے ہیں اسے گواہی بھی لے لیتے ہیں اس کا سائن بھی کرا لیتے ہیں لیکن اس کی نام کے ساتھ جو ہے نشان لگا دیتے ہیں پھر وہ گواہوں کی تعداد میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا اور صرف پشاور سے شہادتے لیتے ہیں یا باقی بنو مردان سوا بھی ہمارا تو سلسلہ ترکے کار یہ ہے کہ ہم شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو شہادت تو وہی ہوتی ہے کہ جو مجلس میں شاہد حاضر ہو اب اس کے علاوہ دیگر تیرہ ازلا میں ہم باقائلگی سے احتمام کرتے ہیں وہاں ساتھی مجھاجد میں مدارس میں بیٹھتے ہیں اور وہ علماء ہمارے سطر رابطے میں ہوتے ہیں اور پھر ان کے پاس اگر گواہ آتے ہیں تو وہ ان سے گواہی لیتے ہیں جو شریعت کی میار پر پورے ہوتارتے ہیں ان کے گواہی کو وہ قبول کرتے ہیں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی یہاں گواہ موجود ہیں چار صدا میں مردان میں سوابی میں ٹل میں ہنگو میں کھرک میں بنو میں تو اس سے ایک تائید جو ہے تو وہ حاصل ہوتی ہے صرف اب تک لک دو بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے شریعت کی ذابطیں جو ہیں تو وہ حکم لگانے کے لیے تین ہیں پہلا جو ہے تو وہ رویت شہادت ہے کہ چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھنے والا آکھے تو جو ہے تو وہ گواہی دے تو دوسرا جو ہے تو وہ شہادت اللہ شہادت ہے وہ ایسا ہے کہ شاہد نے شہادت تو دی کسی مجلس میں لیکن وہ خود اب شہادت دینے کے لیے نہیں آ سکتا تو اس کی ایک شہادت کے پر دو گواہ جو ہیں بنائی جائیں اور پھر وہ آکے مجلس میں گواہی دیں کہ ہاں فلان ولد فلان نے جو ہے تو آج چاند دیکھا اس نے ہمارے سامنے گواہی دی تو ایک ہی سلسلہ ہے اور تیسرا ذابطہ جو ہے تو وہ ہے شہادت اللہ القضاء کا کہ قاضی جو ہے تو فیصلہ دے دی یا جہاں کا فیصلہ ہو گیا وہاں کے فیصلے کی جو ہے تو شہادت جو ہے تو وہ شریعت کے ذابطے کے مطابق جو ہے دیریر طور پر پہ پہنچ جائیں تو ہمارے ہاں جو ہے تو اختلاف اگر دیکھا جائے تو شریعت کے وہ قانون کے موافق پورا عمل نہیں کیا جاتا سے پہلے بھی انتظامیہ کے ساتھ صوبائی گورنمٹر کے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ سینٹ تک جو ہے تو جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئے ان کے سامنے ہم نے موقف رکھا کہ یہ چیز جو ہے تو یہ فیصلہ شریعت کی ذابطی کی موافق ہونا چاہیے اب پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور آج تلک ایسا نہیں ہوا کہ گواہ جو ہے وہ مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوا اور اس نے گواہی دی ہو اچھا گواہ سارے ادھر آتے ہیں اگر پشاور میں بھی اجلاس ہو نہیں ارز کرتا ہوں یعنی آپ مرکزی کمیٹی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں نا تو آپ کو یہ ریکارڈ نہیں ملے گا کہ کمیٹی کے اجلاس میں گواہ پیش ہوا تو وہ کہاں سے شہادتیں لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں ارز کرتا ہوں گواہ پیش نہیں ہوا تو پہلا ذابطہ ٹھیک نہ رہا ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں ہم دوسرے ذابطے پر عمل کرتے ہیں دوسرا ذابطہ کیا ہے شہادت اللہ شہادت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تو زونر کمیٹی کے پاس شہادت آئی اور پھر ہم نے ان سے شہادت لی ٹھیک ہے نہیں تو اس میں بھی جو ہے جو طریقہ کار اب ہے وہ طریقہ کار بھی شریعت کے موافق نہیں ہے شہادت اللہ شہادت کا جو طریقہ کمیٹی کے پاس ہے وہ بھی شریعت کی موافق نہیں ہے اس طرح موافق نہیں ہے کہ ٹیلی فون ایک شہادت جو ہے تو وہ کوئی عدالت دنیا میں تسلیم نہیں کر دی اور جتنے بھی ہمارے مکتب فکر وطن عزیز پاکستان میں ہیں ان کے سارے اگر فتح و اجات آپ کسی کی بٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹیلی فون ایک شہادت کو جو ہے وہ قبول نہیں کر دی تو اگر شہادت اللہ شہادت جو ہے وہ ٹیلی فون پہ لی جائے یا شہادت ٹیلی فون پہ لی جائے تو شریعت کو ضابطہ پورا نہیں ہوتا تو یہ بھی سکم ہے یہ بھی نکالنا چاہیے اور تیسر ضابطہ جو ہے وہ قاضی کا ہے تو قاضی شریعت تو ہے نہیں تو پھر وہ بھی نہ رہا البتہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس حادت تک کہ جس میں شریعت کا کوئی ضابطہ مال نہ ہوتا ہو ہم تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ ایک ہو جائے اس میں یہ ہے کہ اگرچہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ سارے ملک میں ایک دن عید ہو اور سارے ملک میں ایک دن جو ہے تو وہ رمضان ہو لیکن اگر شریعت کے ضابطوں پہ ایک عمل کرتے ہوئے ایک ہو جائے تو اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ مردان سوا بیٹل ہنگو وغیرہ سے بھی شہادتے لیتے ہیں تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ بھی تو لیتے ہیں نہیں دیکھیں نا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہاں پہ جو ہے تو ہماری اسی طرح مختلف علماء بیٹھتے ہیں احتمام کرتے ہیں یا کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں تو چلے کمیٹی جو ہے تو اس کا اخلاس ہوتا ہے وہ شہادتیں لیتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ان شہادتوں کی بنیاد پہ ہم ان کی شہادت کو یہاں شہادت کے طور پہ نہیں لے رہے ہیں تائید کے طور پہ لے رہے ہیں اطلاع یا تائید تائید کے طور پہ لے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں گواہ ہیں مثال کے طور پہ یہاں دس گواہ ہیں اور وہاں تیس گز رہے ہیں بیس گز رہے ہیں دوسری جگہ پہ دس پندرہ گز رہے ہیں ان کو ہم تائید میں لے رہے ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں فیصلہ جو ہے تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ جو ہمارے پاس حاضر گواہ ہوتے ہیں ان کے بنیاد پر ہوتا ہے آج تک صرف دو مرتبہ ہم نے شہادت اللہ شہادت کے پر جو ہے تو وہ میری آداشت میں ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے وہ بھی جب تحریری طور پر ہمیں شہادت اللہ شہادت موصول ہوئی تب اور کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اعلان کرنے کے لئے دیکھیں اس میں مختلف طریقہ کار ہے اس کے لئے مثلا رمضان کا ہے تو اس کا علیدہ ضابطہ ہے رمضان کا اگر مطلع صاف ہے تب علیدہ ضابطہ ہے مطلع برالود ہے تب علیدہ ضابطہ ہے اور ایدین کے لئے بھی جو ہے اگر مطلع برالود ہے تب علیدہ ضابطہ ہے مطلع صاف ہے تب علیدہ ضابطہ ہے ان ذابطوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بنیادی اس میں انصر یہ ہے کہ جتنے پہ وہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اب یہ جتنے بھی گواہ آئے ہیں یہ درست گواہی دے رہے ہیں تو اس کی بنیاد بھی فیصلہ ہوتا ہے مفیش صاحب ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی نے ایک اعلان کیا ہے اور آپ کا اعلان اس کے برعکس یہنے کوئی دوسرا ہے تو صوبائی یہاں کی حکومت نے آپ کے اعلان کی تائید کی ہے اور یہاں پر عید منانے کا اعلان کیا ہے تو ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے کب کب ہوا ہے تو کئی مرتبہ ہوا ہے اس طرح فلیہ کے دور میں بھی ہوا تھا تو اس کو تو پھر اوپر سے کہا گیا کہ یہ تو آپ کے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے تو پتھان آدمی تھے انہوں نے کہا کٹھے آئے ہیں جو لکھ سب کو کہا کٹھے ہیں کٹھے جائیں گے ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد جو ہے تو این پی کے دور میں جو ہے تو تب بھی ایسا ہوا تھا اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جوڑا کسی مسلک کے ساتھ نہیں جوڑا اس کے پیچھے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے کوئی شخصیات کے پروڈیکشن نہیں ہے یا کوئی ذاتی اور یا کوئی مالی مفادات نہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کام ہے یہاں یہ ہے کہ جو عالم آ گیا کسی کو یہ نہیں کہا جاتا آپ شامل نہ ہو جو گواہ آ گیا اسے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو بھرہلی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو آپ جو ہے تو وہ سلفی ہو اہلِ حدیث کہلاتی ہو بس ہمارے لئے بات یہ ہوتی ہے کہ جو شاہد آئے وہ اپنے علاقے کے عالم دین کو ساتھ لے کے آئے ٹھیک مرکزی رویتِ حلال کمیٹی کے جب چیئرمین ہوا کرتے تھے مفتی مونیب الرحمن صاحب تب یہ مسائل بہت زیادہ تھے جے جے تاثر بھی یہی ہے میڈیا پہ بھی اور عام لوگوں کا بھی تاثر یہی ہے جب سے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا حل ہوا ہے یا حل کی طرف جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو بھی رہا ہے یہاں بے سیٹ پہ تو ہر شخص نے اپنے علم کے مطابق اور اس کی اپنے کردار کے مطابق اپنے اخلاق کے مطابق جو ہے تو وہ عمل کیا ہے تو ہم کسی پہ انکوش نمائی نہیں کرتے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہے فیصلہ قرآن و سنت کی حکامات کی محفق ہونا چاہئے ہم جو ہے تو اتفاق کریں گے اب یہ عبدالخبیر آزاد صاحب جو چیئرمن ہوئے تو یہاں پشاوری تشریف لائے تھے ملاقات کے لئے یہی مسجد تشریف لائے تھے تو ان کو ہم نے تحریری طور پہ یہ لکھے دیا تھا کہ اگر آپ کا فیصلہ جو ہے قرآن و سنت کے احکامات کے محفق ہوگا تو ہمارا اس سے اتفاق ہوگا ٹھیک تو اگر قرآن و سنت کے کسی بھی حکم کا گرپا مال کیا گیا شریعت کی کسی بھی ذاتی کو پا مال کیا گیا تو پھر جو ہے تو وہ ہم آپ سے اتفاق نہیں کر سکیں گے بڑے شہروں میں جب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں تو بڑی طویل کامت جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں دو دو تین تین فٹ کی انہوں نے دوربینیں جو ہیں وہ سیٹ کی ہوتی ہیں خود دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا بھی بڑا تشہیر ہوتی ہے کبھی آپ کی خواہش ہوئی ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اگر پشاور میں ہو کسی بھی بلڈنگ میں ہو تو بجائے اس کے کسی اور بلڈنگ میں ہو وہ مسجد قاسم علی خان کے اندر ہو بات یہ ہے کہ پچھلی کمیٹی جو تھی ہم نے انہیں آفر کی تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے ہیں چھو بلتماس ایک ہے تو آپ ہمارے ہاں تشریف لے ہیں خود ذرا نظارہ بھی کر لیں تو گواہ آئیں گے آپ ان سے شہادت ملیں پرکے میں جو شریعت کے ذابطے پر پورا ہوتی قبول کریں جو پورا نہ ہوتا ہے قبول نہ کریں لیکن بس ہر صاحب منصب کی کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ سیکورٹی کے مسائل بھی کو بھی مدن نظر رکھتے ہیں تو بارحال ہم کسی کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں کرتے ہیں اصل بات نظام کی ہے اصل بات نظام کی نظام درست ہو تو پھر جو ہے تو یہ اختلافات جو ہیں تو یہ جنم نہیں لیتے تو بارحال جس نے جو وقت گزارا تو اللہ کریم اسے اس کی نیت کی مطابق اجر دے گا ہم سب کا حسن خاتمہ ہی چاہتے ہیں ایسی کو بات نہیں اور یہ جو ابحض رات ہیں ان کے لیے بھی جو ہے تو جس حد تک یہ قرآن سنت کی احکامات کی پاسداری کریں گے ہمارا تعاونی نے حاصل ہوگا مفتی صاحب کبھی جب آپ اجلاس اس طرح کر رہے ہوں یا ایک سلسلہ ہے طویل سلسلہ ہے آپ نے ظاہرے کے نوجوانی کی عمر بھی گزاری کبھی خود بھی چاند دیکھا ہے آپ رمضان المبارکہ یا عید کا دیکھیں رمضان کا چاند میں نے دیکھا ہے عید کا چاند بھی میں نے دیکھا ہے لیکن اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ اگر فیصلہ کرنے والے ہیں تو پھر آپ اپنی گوائی اس میں نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے نا جی جس رہا کوئی جج ایک جرم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور پھر عدالت میں جو ہے تو گوا پیش نہ ہو اور وہ اپنی گوائی ڈالنا چاہے تو پھر وہ اپنی منصف سے اپنی سیٹ سے اٹھ کے گوا کے گٹیرے میں جائے گا ٹیک یہ چیز تو اس کا اپنا دیکھا ہوا وہ شہادت کی عمل سے نہیں گزراتا پھر اس کی شہادت تو کاؤنٹ نہیں ہوگی نہیں گینے جائیں گے یہ چیز ہے مفتی صاحب دین کے احکامات کیا ہیں اگر کوئی خاتون دیکھ لے چاند تو خاتون چاند دیکھ لے تو اس کی بھی گوای قبول کی جاتی ہے ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خواتین نے چاند دیکھا ہے اور خواتین آئی بھی ہے مسجد خواتین آئی بھی ہے مسجد تو یہ سات کمرے میں جو ہے تو خواتین کو بٹھلا کر ان سے جو ہے تو مجلس میں سے قالم کو بھیجا گیا ہے ان سے گواہی لیے ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ خواتین جو ہے تو مسجد کے نیچے گاڑی میں پٹھی ہوئی تھے اپنے محرم کے ساتھ آئی تھے ان سے وہاں بھی گواہی لیے گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خواتین آگر آئیں تو ان کے پردے کے ساتھ احتمام کے ساتھ ان سے گواہی لیے جاتی ہے بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ شہادت دینے کے لیے رنڈی کوتل سے گواہ آ رہے تھے راستے میں انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تو پھر وہ لیڈرینگ اسپطال میں جو ہے تو وہ ایڈوئٹ کر دیئے گئے تو ان میں سے جو اپنے ہوش میں تھے ان کے ہوش آواز ٹھیک تھے ان سے وہاں شہادت لی گئے یہاں سے نمائندہ بھیجا گیا انہوں نے شہادت لی ایسی کے بات نہیں ہے اور لوگوں کو یعنی یہ جو شاہدین ہیں جو بڑا احتمام کرتے ہیں صرف رمضان کا یا عید کا چاند دیکھنے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے تو بارہ اسلامی مہینے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی مطبع ہر مہینے اسی طرح کا احتمام کیا کریں اور اس میں کتنا ثواب ہے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جس نے امت میں فساد کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کیا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا آجر ملے گا تو اب چاند دیکھنے والی جو سنت ہے چاند دیکھنے والا جو حکم ہے یہ اب متروک ہو چکا ہے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا ہے بہت کم لوگ یہ احتمام کرتے ہیں تو ہم تو ہر مہینے جو ہے تو اس کے لئے پوسٹ لگاتے ہیں کہ سنت کی احیاء کے لئے اس سنت کو زندہ کرنے کے لئے چاند دیکھنے کا احتمام کیا جائے تو اب جو شخص بھی سنت کی احیاء کے نتیجے سے کسی انچی جگہ پہ کھڑا ہو کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کسی میدان میں نکل کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ چاند دیکھے یا دیکھے دیکھے عجر تو اس کو مل گیا عمال کو دار و مدار دنیتوں پر اگر متروق سنت کو زندہ کرنے کے لئے وہ نکلا تو عجر تو اس کو مل گیا اصل بات یہ ہے کہ قوم میں اس بات کی ترغیب پھیلانی چاہیے کہ لوگ چاند دیکھنے کا احتمام کریں جتنا چاند دیکھنے کا احتمام ہوگا اور اس سنت کا احیاء ہوگا اتنا زیادہ جو ہے تو ہم اختلاف سے دور ہو کے اتفاق کی طرف جائیں گے مفتی صاحب آپ کے ماشاءاللہ اتنے فالورز ہیں آپ کی اتنی شہرت ہے آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے آپ کے اعلان پہ عمل کیا جاتا ہے کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کبھی الیکشن لڑیں ایم پی اے منتقب ہوں ایم این اے منتقب ہوں آپ کو سینیٹر بنوایا جائے گی نہیں ایسی خواہش کبھی نہیں ہوئی ایسی خواہش کبھی نہیں ہوئی اور کبھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ بھی لیا بس یہ انتخابی سیاست میں یہ ہے کہ پھر وہ جو اس میں پڑ جائے پھر اس کے پاس وقت نہیں رہتا پھر اس کے پاس وقت نہیں رہتا یہ ایک خالصتا ہم نے اس کو انتخابی سیاسی جمیلوں سے علیہ درکھا ہوا ہے اس چیز کو کہ کسی بھی مکتب فکر کا بندہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہمارا کلمہ گو بھائی اس کو ایک اتمنان ہو اس کو ایک اتمنان ہو کہ میری گواہ یہاں سنی جاتی ہے اور شریعت کے موافق یہاں فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کا رجحان جو ہے تو وہ کسی اور طرف نہیں خالصتا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے اور ان کے حکامات کے موافق ہے تو اس سلسلے کو ہم نے بچانے کے لیے اس طرف ہم کبھی نہیں آئے اور ایک تحریک سے تو آپ وابستہ ہیں تحریک تحفظ ختم نبوت جی تو وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی بنیادی طور پر جو ہے تو وہ انتخابی سیاست سے جو ہے تو ہٹ کر ہے اور سارا سال الحمدللہ اس کے جو ہے تو وہ دنیا کے پانچ برے آزموں میں جو ہے تو وہ کام ہو رہا ہے تو جہاں بھی کام ہوتا ہے جس ملک کے بھی کام ہوتا ہے اس ملک کے قانون اور ضابطے کی موافق ہوتا ہے اور ہر جگہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرنے والی بات ہے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے امت کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنے والی بات ہے اور لوگوں کو یہ آگاہی دینی ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے اور کتنا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کے لیے چھنا اور یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے نبی آخر الزمان بنائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے اور اس سے محبت جو ہے تو وہ ٹپک دی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری امتوں میں سے تو میرے حصے میں آئی تو یعنی ہم کس کے ہوئے آقا کے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اور سارے انبیاء اور رسول میں سے میں تمہارے حصے میں آیا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ہوئے ہمارے ہوئے تو ہمارے لئے اس سے بڑا اور کیا عزاج کسی مسلمان کے لئے کہ وہ آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا اس کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ہم لوگ متعارف ہوں گے اور عوام کو متعارف کریں گے اور ان کے کام مبارک سے متعارف ہوں گے اور متعارف کریں گے اور ان کے مقام مبارک سے متعارف ہوں گے اور ان سے لوگوں کو متعارف کریں گے تو پھر یہ امت جو ہے تو اس کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا اور یہ امت جو ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے پہ چلنا اس کے لئے آسان ہوگا اب یہ کالکہ جو واقع ہوا ہے تو یہ ہمارے مسلمان بھائی جو تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک سے واقف نہیں تھے اگر مقام مبارک سے واقف ہوتے تو یہ یہ غلطی نہ کرتے جو انہوں نے کی ہے تو یہ تو بس ایک دعوتی سلسلہ ہے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جوڑنے کا آپ اخبارات یا ٹی وی دیکھتے ہیں ٹائم نہیں ملتا جی آج کل تو ٹی وی تو ہر شخص جو ہے تو جیب ملی ہے پھر دیم موبائل سوشل میڈیا تو کبھی جوانی میں سینما کے آگے سے گزرے ہیں سر سینما کے آگے سے جب سفید ریش ہوتے بھی گزرے ہیں تو راستہ نہیں یہ سینما روڈ ہے اس روڈ سے بارہ گزرے ہیں یہ اب لگا بڑا کرم ہو گیا ہمارے ہام کہ اب وہ کلچر جو ہے تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہ بائیسکوپ جو تھا وہ تو جیب میں آگیا وہ جیب میں آگیا تو یہ اب بہت بڑا فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ نہ صرف اس کے روحانی نقصانات ہیں بلکہ اس کے جسمانی نقصانات بھی ہیں اور یہ زیادہ سکرین دیکھنا جو ہے تو وہ ڈاکٹر ازاد بھی یہ کہتے ہیں کہ بندے کو ایڈکٹ کرتے ہیں کوئی ملول ہے ڈپامین کہتے ہیں موپ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے انسان کی صحت جو ہے تو غراب ہوتی ہے بہرحال اللہ ہمیں بچا کرکے آمین نوجوانی میں جسمانی ورزش کے لیے کوئی کھیل وغیرہ کھیلتے تھے کھیلنے کو تھا ہمیں کبھی وقت نہیں ملا اسکول کے دور میں جو ہے تو بندہ کھیل لیتا ہے کسی نہ کسی ٹیم میں شرکت ہو جاتی ہے کیا کرکٹ کھیلتے تھے فٹوال کھیلتے تھے کیا کھیلتے تھے بہت شکریہ مفتی محمد شاہ بودین پوپلزی صاحب سے ناظرین ہم بات کر رہے تھے آپ کو رمضان المبارک کی مبارک ساتھیں بھی مبارک ہوں اور آپ کو پیجری عید بھی مبارک ہوں بہت شکریہ موسیقی